آج پوری دنیا میں سٹریس کو اسی کے اوپر کام زیادہ ہو رہا ہے کہ تناؤں مکتی کیسے ہو بہت طرح کے پریوک ہو رہے ہیں لیکن پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ خوش رہیں گے پانی بھی زیادہ پیئیں پرکرتی کے نزدیک رہیں سنگیت سے جھڑیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی تھوڑے دیر ہسے بولیں اور بیواد سے بچنے کی چیشٹہ کریں اور سب سے بڑی بات جو چانک کے نے چندرگپت کو کہی تھی جب راجی روہن کا کاریہ تھا راج تلک کے سامنے میں ایک ادبودن دیا انہوں نے جس میں ایک شب دیا کہا تھا کہ چندرگپت یہ مکٹ تمہارے سر پر ٹکا ہے لیکن اس کا بھار تمہاری جیب پر بھی ہے جیب کو ایسے مت ہلانا کبھی بھی کہ مکٹ ہل جائے راج نیتاؤں کے بیان ان کی کرسے تک ہلا جاتے ہیں اس لئے نیتی کاروں نے ایک بڑا سندر شبد کہا کہ اگر چاہتے ہو اپنے وانی کے دوارہ پوری دنیا کو وشک میں کر سکے تو ایک چیز پر جرور دیان دینا کہ تمہاری جیب روپی گو دوسروں کے مان کی کھیتی کو چرنے کے لیے ہری بھری کھیتی کو چرنے کے لیے ہر سمیں بھیاکل رہتی ہے اسے کھونٹے سے باندھ کے رکھنا سمجھے میں آرہی نا بات دوسروں کے مان کی ہری بھری کھیتی کو چرنے کے لیے جیب ہر سمیں لالائت رہتی ہے اسے کھونٹے سے باندھ کے رکھنا اور اگر تم اسے کھونٹے سے باندھ کے رکھنے میں سپل ہو گئے تو یاد رکھئے آپ دلوں پر راج کرتے رہیں گے بس یہی ایک مہتکون گندو ہے مابرد میں ایک بڑا سندر پرسنگ ہے دانت اور جیب کے سممندھ میں ویاس رشی نے ایک پرسنگ لکھا دانت میں ایک درد تھا وہ ہل رہا تھا تو جیب جاتی تھی بار بار اسے ہلا کے آتی تھی دانت بار بار بولتا تھا کہ بین ادھر آنے کی ضرورت نہیں بولی میں تو حال چال پوچھنے آئی ہوں اس نے کہا ہمارا حال ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے آپ اپنی جگہ رہیے جیب تھوڑی دیر تو چھپ رہی اس کے بعد پھر گئی ہلا کر آگئی آپ تو روز ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں دانت میں دکت ہوتی ہے جیب وہاں بار بار جرور آتی ہے اور درد کر رہا ہو دانت تب تو جرور آتی ہے تو جیب بار بار جاتی تھی اور دانت کو ہلا کر آتی تھی تو جیب کہ اس کاروائی سے دانت پریشان ہو گیا اس نے اپنی سارے سگے سمبندیوں سے شکایت کی مطلب سب دانتوں سے اور کہا کہ یہ ہم کو ستا رہی ہے تو دانت اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر کہا بیاس رشی کے شب دیکھئے دانتہ ودنت جیبے دانتہ ودنت جیبے تم دشام ہے کم کرشے سے دانت جیب سے بولے ہم سب مل کر تمہیں کاٹیں تو تم کیا کروگی کیونکہ ہم سب ہی یہی کام کرتے ہیں کچھ کاٹنے والے ہیں کچھ کچلنے والے ہیں کچھ کترنے والے ہیں کچھ چوبنے والے ہیں کہ سب ہی ہتھیار بند ہیں اور بتیس کے گھیرے میں تم ہو تو سب مل کر تمہیں کاٹیں تب تم کیا کروگی تم جو بار بار چھیڑ رہی ہو تجیب کہتی ہے بس کوئی ایک کڑوا واقعے بول دوں گی اور بتیس کے بتیس باہر ہو جائیں گے اس لئے میرے ساتھ لڑائی مت مول لے نا کیونکہ جتنی بھی دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ہتھیاروں سے بعد میں ہوئی ہے پہلے جیب سے ہی لڑی گئی رہیم نے لکھا نا رہیمن جیبہ باوری کہہ گئی سرگ پاتال جیب پاگل ہو گئی اونچہ نیچہ بول گئی رہیمن جیبہ باوری کہہ گئی سرگ پاتال آپ تو کہہ بھیتر بھائی اور جوتی خات کپال تو آپ دھیان رکھئے کہ اپنے نیانترن میں جب جیبہ کو لاتے ہیں سواد کو لاتے ہیں اور اپنی اشانتی اور تناؤں سے بچتے ہیں سمواد کو مہتو دیتے ہیں بیباد کو نہیں دھیرے دھیرے آپ اپنی تپسیہ میں سفل ہونے لگتے ہیں یہاں سے آپ کے جیون میں آنند اور شانتی کا واس ہوتا ہے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی اچھی بات کو سرانے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا اور کبھی کبھی وہ بھی کرنا ہوتا جو بھی بھیشن نے کیا تھا جب دربار میں کوئی نہیں بول پا رہا تھا سبھی راک درباری گا رہے تھے تب بھیشن ہی تھا بکت ہونے کے بعد بھی اس کی ریڈز مجبوط تھی اس نے روان سے کہا تھا بھائی آپ نے جو کیا غلط کیا اور مجھے وناش دکھائی دیتا ہے لنکا کا اگر سیتا جی کو واپس نہیں کرو گے آدرمان کے ساتھ تو وناش کے بادل منڈراتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے اور غصے میں آ کر کے راون نے لات ماری تھی لات کھانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن صحیح وقت پر صحیح بات کہنے میں کمی نہیں چھوڑی اور آخر میں مندودری نے اس سمیں بولا تھا جب راون چھوٹ کھا کر آیا تھا کہ بھی بیشن نے جو بولا تھا وہ صحیح کہا تھا ابھی بھی وقت ہے سملا جائے بس یہی کہنا چاہتا ہوں صحیح سمیں پر آدمی کچھ بول سکے وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے وہ سبھا سبھا نہیں ہے جہاں سمجھدار لوگ نہ ہو اور وہ سمجھدار سمجھدار نہیں ہے جو موقع پر سچ کہنے کے لیے اپنی وانی نہ کھولتے ہو ایسا نیتی کارنے کا تو صحیح بولنا بھی آنا چاہیے لیکن ساتھ میں یہ دھیان ضرور رکھیں کبھی جھکنا کبھی جھکانا کبھی ماننا کبھی منوالینا جیون میں یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے ہم اپنے جیون کو اپکرت کرتے ہیں اڑیل رویہ اپنانے سے کسی آدمی کا کبھی بھلا نہیں ہوا اور صحیح سمیہ پر جد جس نے نہیں کی اس کا بھی بھلا نہیں ہوا یہ دھیان دکھ لیجئے صحیح جگہ پر جد کرنا سیکھ جائیے اور جہاں جھکنا ہے وہاں جھکنا سیکھ جائیے اسی کو سمجھداری کہا جاتا ہے یہ سمجھ جیسے جیسے وکسط ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں وکاس ہوتا جاتا ہے اور یہی سمجھداری ہے سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جب ویوادوں کو سل جاتے ہیں نہ سمجھ وہ ہوتے ہیں جو روز نئے ویواد کھڑے کرتے ہیں تو میرا نیویدن یہ ہے آپ سبی سے کہ کرشن بھگوان یہ سمجھا رہے ہیں ہم سب کو کہ من جتنا ہو سکے نینترت کریں آگے پھر انہوں نے کہا ہے یتتو پی یتتو یپی کونتے یہ پرشت سے وپسچتہ اندریانی پرماتھینی حرنتی پرس بھم منہ اندریان منشی کی بگڑیل گھوڑوں کی طرح ہے اتنی شکتی شالی ہیں کہ ویکتی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا طوفان جیسے اڑا کر رکھ دیتا ایسے ویکتی کے اندر ویکاروں کے طوفان آتے ہیں جس آدمی کو نرنتر ابھیاس کے دوارہ خود کو سنبھال نہ آ گیا اس کو کسی بھی پرکار کا طوفان توڑ نہیں پاتا فرانس کے اتیاس میں ایک ورنن آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو انگریج لوگ آجادی دینے ہی والے تھے لیکن وہاں کے راج نیتہ کے اوپر ایک آروپ لگ گیا اس کے کسی تروٹی کے کارن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگریجو کی چال تھی اس کے کارن ڈیڑھ سال اور زیادہ گلام رہنا پڑا فرانس کو کبھی کبھی لمحوں میں خطا ہوتی اور صدیوں تک ویکتی سجا بھوگتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ویکتی کو اپنے من کی لگام کسکے رکھنی چاہئے اور یہ پریکٹس سے ہوگا اب بھیاس کرتے رہنا چاہئے سادنا میں نیم سکھائے جاتے ہیں اور آپ کے یہاں جو جتنے بھی برت ہیں ان سب برتوں میں یہی تو کیا جاتا ہے آپ اپنے سواد کو جیتے ہیں نوراترے ابھی بیتے ہیں تو اس سمیں باہر کے سرنگار سے زیادہ آنترک سرنگار پر مہتو دیا جاتا ہے کہ باہر آپ سرنگار کو مہتو نہیں دیں اپنے اندر کو سجاؤ اندر سجانا ہے شانتی سے سنیم سے تپس شریعہ سے مچ بھاشی بن کر انیک انیک سولہ گن مانے گئے ہیں جن کو سولہ جیون کی کلا مانا گیا ہے ان کو دیرے دیرے ویکتی ابھیاس کے دوارا جاگرت کرتا ہے اور یہی ہمارے دیش میں رشی مونی لوگ کرتے تھے جس کا یہ پرباؤ ہوتا تھا کہ ہمارے دیش میں سمیں سمیں پر جب ویدیشی یاتری آتے تھے ان لوگوں نے ہمارے دیش کے بارے میں بہت سارے ورنن کیے جس میں ہم لوگ جو میگستنیج کے بارے میں پڑھتے ہیں فائیان کے پارے میں پڑھتے ہیں تو مجھے میگستنیج کے کچھ واقعے یاد آتے ہیں لبک چھٹی شتابدی میں بھارت میں آیا تھا اور اس سمیں ہندوستان کیا تھا کیسا تھا اس کا ورنن کیا اس نے اس نے لکھا کہ میں نے بھارت میں کہیں لوگوں کے گھروں میں تالے لگے ہوئے نہیں دیکھے کسی گھر میں جا کر کہ اگر ہم نے پانی مانگا تو ان لوگوں نے پانی دینے سے منہ کیا اور یہ کہا کہ پہلے کچھ مو میٹھا کرو پھر پانی پیو یا دودھ چھاچ لو چاندی سونے کے برطن ان کے گھروں میں ہے اور ایمانداری بہت ہے سار میں اس نے ایک بات سمجھائی کہ یہ ایمانداری کیوں ہے اس کا ورنن کرتے اس نے کہا کیونکہ یہاں کی سکشہ گروہوں کے رشیوں کے ہاتھ میں ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں اور گروہ جو سکشہ دیتے ہیں ان کے گروہ کل ونوں میں ہے اور وہاں پر اگر راجہ بھی اپنے بیٹے کو بھیجے گا تو اسی طرح کے وستر پہننے پڑیں گے جس طرح سے ایک گریب کا بچہ پہنتا ہے اور ویسا ہی کھانا کھانا پڑے گا ویسا ہی جمین پر سونا پڑے گا اور اگر راجہ بھی گروہ کل میں پرویش کرے گا تو اپنے سینک بار چھوڑے گا اور اپنے ہتیار بھی بار رکھ دے گا اور اپنا مکٹ بھی اتار کر سر جکا کر سامانے آدمی کی طرح اندر آتا ہے اس کارن وہاں پر ہندوستان کے اندر گروہوں کے کارن امانداری پھیلی بھی ہے وہاں کے لوگ اتنے ساتھ پتے ہیں یہ میگستہ نیج نے ورمنٹ کیا جیسے ہی سکشہ بکاؤ ہوئی اور گھر میں ٹیوٹر آنے شروع ہوئے بس یہ ویوسائی کروپ ٹھیک ہے ویدیالے ہونے چاہیے اور ویدیالےوں میں سکشہ چلنی چاہیے پاتھے کرم کورس پورا پڑھائے جائے لیکن ساتھ میں مورل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گروہ کا پربہاو جب گھر میں جیون میں سب جگہ ہوتا ہے تو اس کے کارن ہمارے یہاں سنسکار آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی پریرک تتو آپ کی جیون میں ہونا جرور چاہیے جب پریرک تتو آپ کی جیون میں ہوتا ہے تو پھر آپ اس وانی کے دوارہ نینترت ہوتے ہیں پریڑنا لیتے ہیں اور جب آپ نیا نیا روز کچھ سیکھتے ہیں نیا کچھ جانتے ہیں اور اپنے آپ کو سادتے ہیں تو آپ بھلے ہی گھر گرستی میں اپنے گھر میں رہیں لیکن آپ کا ہمالے اور آپ کا سادنا والا ستھان آپ کا گھر ہی بن جایا کرتا ہے اس لئے جو اپنے گھر کو سادنا ستھل بنانا چاہتے ہیں اسے اپنے گھر میں اپنے گروہ کی وانی لانی چاہیے اور اپنے ہردہ میں اپنے گروہ کا بھاو بیٹھانا چاہیے اس لئے انسویا جیسی مہلا گارگی، میتری، کاتھیاینی، نوپا مدرا بہت سارے رشکائیں ہوئے ہیں امارے دیش میں ستھی سمنہ اپنے گھر پریوار میں رہتے رہتے اپنی سادنا کرتے کرتے اس سونچائی کو پہنچ گئی اور ملہ کا ادھان لے لیجیے اور ملہ نے محلوں میں رہ کر کے ہی تفسیہ کے مان ستھی تھی وہ تو اپنے گھر کو بھی سادنا ستھل بنائے جا سکتا ہے آپ کا جو مندر ہے آپ کا مندر سادھان نہیں ہے وہ جیون کی پریوکشالہ ہے جہاں آپ اپنے جیون پر پریوک کرتے ہیں مندر بناو گھر کے اندر ایسا کہ جس میں آپ شانتی سے تھوڑی دیر بیٹھ سکیں آتم سمواد بھی کر سکیں کیونکہ وہاں سے آتم ارمان ہوتا ہے آتم بکاس ہوتا ہے تھوڑی دیر اکیلے بیٹھو جروع خود سے باتچیت کرو ویسے تو پرتیک وقتی آتم سمواد ہر پل کرتا ہے آپ اگر مجھے بھی سن رہے ہیں تو صرف مجھے سن رہے ہیں ایسا نہیں آپ اندر اندر خود سے بھی بات کر رہے ہیں ہر آدمی ہر جگہ اگر کسی سے آپ بات بھی کروگے تو ایک بات باہر چل رہی ہوتی ہے اور ایک بات آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ کا آتم سمواد گرو کا سمواد بن جاتا ہے تب آپ کی جند کی دھنے ہونے شروع ہوتی ہے سادنہ میں ہم لوگ یہ بھی ایک چیز سکھایا کرتے ہیں کہ آتم سمواد کیسے کرنا ہے آپ کا آتم سمواد اگر سکار آتمک ہے تو آسمان کو جھکا لوگے آپ اور اگر نکار آتمک ہے تو جن جن کے آگے جھکتے گھوم ہوگے اس لئے کبھی بھی اپنے من کو کمجور نہیں ہونے دینا چاہیے پرستطی آئیں گے آپ کو توڑنے کے لئے پر منوبل کبھی ٹوٹنے مات دیجئے صبح صبح میں ایک کیونکہ ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھنے کی ارچی ہوتی ہے تو کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں اس لیکھک نے ایک دیش کا ورنن کیا سکارٹ ہوم کا وہاں کے ایک بیقتی نے جس نے انگریجو سے اس دیش کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لی تھی بہت بڑا یودہ تھا اس کی کہانی اس نے لکھی جس کا سار یہ ہے کہ اس نے سینہ اکٹھی کر کے انگریجو کے ورد یود لڑا تھا بہت بادر تھا بڑا نیتیمان تھا لیکن چال چلنے میں انگریجو بہت ہشیار تھے انہوں نے اس کی سینہ توڑ دی ان کے لوگوں کو توڑ دیا اور اس کو ہرا دیا بڑا نیتیمان Büڑلاست에요 موسیقی